اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میسٹر زاک ایڈمی کرپٹو کرنسی بیسک ٹو ایڈوانس ٹیکنیکل انیسیس کورس آج کی اس ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کینڈلیسٹک جو ایک ریش کورس ہے ایسا سمجھ لیں اس میں اس ویڈیو کے اندر بیسکلی ہم کینڈلز کی جتنی بھی فارمیشنز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے وہ چاہے سیکالوجیکلی ہو چاہے انمویں منپلیشن ہو ایچ ایڈ ایوریتنگ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ کو کلیئر آؤٹ کروائی جائے گی اور یہ ویڈیو صرف نہ کہ آپ کو کینڈلز کا مطلب اوورویو سمجھایا جائے گا بلکہ ایسا ریسرچر آپ کس طریقے سے ان کینڈلز کو یاد رکھ سکتے ہو ٹیکنیکس جو سٹریٹیجیز ہیں جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ملٹیپلز آپ کو پتا ہے اتنے پتہ نہیں کلرڈز کی اور اتنے ٹائپس کی کینڈلز ہیں تو بندہ یاد نہیں کر پاتا ہوں تو ان کا سلیوشن آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا بیسیکلی کہ چارڈ کے اوپر ان کو جب دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں اب بیسیکلی ان سب کے پیٹرنز اور سارے چیزیں مجھے بھی یاد نہیں ہیں لیکن جہاں پر ضرورت پڑتی ہے تو ہم کیسے انہیں چیک کرتے ہیں وہ سٹریٹیجی جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کر دوں گا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو ہم بیسیکلی لے کر ایک اچھے لیولز تک لے جائیں گے کہ آپ کو جو کینڈلز کی حوالے سے کسی کی گیم ہے وہ جو ہے وہ کسی طرح کی کنفیون نار ہے اور ایک اور چیز کے جو میرے پرسنل ایکسپیڈینس میں جو چیز رہی ہے جو پرسنلی میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں وہ ہے سائز آف دا کینڈلز اور اس کو میں کوریلیٹ کرتا ہوں والیم سے تو وہ ایک بہت اچھا پرائیس ایکشنز کا جو ہے وہ سیٹ اپس ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کینڈلز کی فارمیشن سے کیا والیم ہے یا نہیں ہے یا جو پریویس کینڈل بنی ہے اس سے نیکس کینڈلز کیا ایکسپیکٹڈ کینڈل ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کمپلیٹلی طور پر ملیں گی اور اس کے اندر کچھ جو ہے وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایز آ ریفرنس کے طور پر ضرورت پڑیں گی ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے یہ والی بک اب اس بک کے اندر ساری کمپلیٹ ڈیٹیلز کینڈلز کی اوپر آئیے یہ آلیڈی بھی میں نے پروائیڈ کر رکھی ہے اب جتنے لوگوں کو نہیں ملی یہ تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی میرے انسٹاگرام پر جانا ہے تو یہ ہائی لنکس کا جو ہے نا ایک لنک لگا ہوگا اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح کے آپ پیج کے اوپر آئیں گے تو یہ ڈرائیو کا جو اوپر لنک لگا ہوا ہے اس سے جو ہے وہ آپ کریں گے تو یہ آپ کو بک جو ہے وہ مل جائے گی ٹھیک ہو گیا ادروائز جو ہے وہ آپ ہمارا اگر ٹیلیگرام نہیں جوائن کیا ہوا تو اسے بھی کر لیں اور ادھر بھی اوپر جو ہے وہ آپ کو پین ہوا ہوا اس کا جو آپشن ہے وہ مل رہا ہے تو اب یہ ہمیں ایز آ ریفرنس کے لیے ضرورت ہوگی اور جو کچھ چیزیں سمجھانی ہیں وہ میں آپ کو اس سلائٹ سے سمجھاتا ہوں تو اب دیکھیں کہ سٹارٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ بیسیکلی کینڈلز کیا ہیں دیکھیں کہ چارٹس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ڈیفرنٹ را کی جو ہے وہ کینڈلز ہوتی ہیں اب ان کینڈلز کے اندر کچھ اس طرح کی بھی کینڈلز ہیں ٹھیک ہے اب اگر اس کو مزید دیکھا تھا ہے تو ان میں باقی بھی ہوتی ہیں یہ بارس کینڈلز بھی ہیں ٹھیک ہے اور بارس کینڈلز کے علاوہ یہ لائن چارٹس بھی آ جاتا ہے تو یہ ڈیفرنٹس یہاں پر سیٹ اپس ہیں تو باقی تو ہمارے یہاں پر کوئی کامس کی نہیں ہے ٹھیک ہے یا تو آپ یہ کینڈلز یوز کر سکتے ہیں اگارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ یا پھر آپ سب سے بیسٹ یہی ہے کہ یہ یوز کریں کیونکہ یہ آپ کو جو ہے وہ سٹنٹھ بتاتی ہیں والیمز کی اور ساری چیزوں کی باقی جو آپ کی مرضی ہے وہ ہیک ناشی اور باقی چیزوں کی طرف آپ نہیں جا سکتے وہ کسی اور سیٹ اپس اور کسی اور میکنیزم کے تحج وہ بنی ہوتی ہیں اور وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں آپ کے لئے سمجھنا اب دیکھیں کہ یہ کینڈلز بیسکلی فارم کیسے ہوتی ہیں اب ذرا ان کی اوپننگ لوزنگز ہائز اینڈ لوز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی لیکن میں اس کو بیسک سے لے کر اس لیے چلوں گا تاکہ جو ہمارے نئے لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو آپ میں سے اگر کوئی بندہ ایک اچھے لیول کے اوپر ہے تو اس کے مانسیٹ میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہماری سیریز چل رہی ہے اس میں ہم ان لوگوں کو بھی کاؤنٹر کر رہے ہیں جو لوگ ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو ہم بیسک سے لے کر چلتے ہیں تو آپ کو کیا ہے یا تو برداشت کرنا ہے ساتھ ساتھ اگین ریپیٹیشنز کرنی ہے یا پھر آپ سکپ کر سکتے ہو اور آگے جا سکتے ہو ویڈیوز کے اندر تو اچھا دی اب سٹارٹ کریں کہ دیکھیں کہ ہمارے پاس دو قسم کی کینڈلز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے گرین جن کو ہم بولیش کینڈلز کہتے ہیں اور ایک ہوتی ہے ریڈ جن کو ہم بیریش کینڈلز کہتے ہیں اب جو گرین کینڈلز ہوتی ہے اس کی دیکھیں کہ ہمیشہ جو اوپننگز ہے وہ نیچے سے ہوگی ٹھیک ہے نیچے سے وہ اوپن ہوگی اور اس طریقے سے جو ہے وہ کچھ مارکیٹ میں وہ اپ موو کرے گی اس کے بعد وہ کیا کرے گی اپنا ایک ہائی لگائے گی ٹھیک ہو گیا ہائی کے بعد وہ سپیسیفک ڈیوریشن جو اس کا کلوزنگ ڈیوریشن ہے اس کے بعد وہ جس لیول کے اوپر پرائس کھڑی ہوگی تو وہ ادھر آ کر جو ہے وہ کلوز ہو جائے گی ٹھیک ہے اب جب یہ اوپن ہوئی تو اوپن ہوئی یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے اس نے لو لگایا لیٹس پوز یہاں تک ٹھیک ہے تو آپ اس کو ذرا سمجھیں کہ یہ اس کینڈلز کا ہائی ہے یہ سپیسیفک لو ہے یہ اس کی جو ہے وہ اوپننگ ہے اور یہ کلوزنگ ہے جس بھی سپیسیفک ڈیوریشن کے اندر یہ جو ہے وہ کلوز ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہائید اینڈ لو کیا کیسے لگی ہیں اب لیٹس پوز یہ فور اوٹس کی کینڈل تھی اور فکس پندرہ منٹ پہلے جو ہے وہ مارکیٹ تھوڑی پمپ کر گئی لیکن پندرہ منٹ بعد جو ہے وہ مارکیٹ نیچے آ گئی تو اب کیا ہوا کہ وہ گئی ہائی تو اس نے لگایا ہوا تھا اس لیول پر لیکن ایڈ در ٹائم آف کلوزنگ مارکیٹ کی پرائس اس لیول پر تھی تو وہ یہاں جو ہے وہ کلوز ہو گئی اب جب مارکیٹ سٹارٹ ہوئی تو مارکیٹ اوپن یہاں سے ہوئی لیکن ادھر اس کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ نے اس کینڈلز کے اوپننگ کے بعد پندرہ منٹ بعد جو ہے وہ مارکیٹ تھوڑی نیچے چلی گئی تو مارکیٹ نے اگین اپنا ایک لو لگایا اس کینڈل کا جو کہ یہاں بنا اور اس کے بعد کلوز جو ہے وہ آ کر یہاں ہو گئی ٹھیک ہو گیا اب یہ جو اوپر والا ہوتا ہے اسے ہم اپر شیڈو کہتے ہیں نیچے والے کو لور شیڈو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو کینڈلز کی یہ والی ہوتی ہے اس کو ہم باڈی کہتے ہیں یہ آگے ورڈ یوز ہو رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بتانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اسی طریقے سے جو آپ کی سیلز کی کینڈل ہے جسے ہم بیرش کینڈل کہتے ہیں اس کی اوپننگ ہمیشہ اوپر سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ اوپر سے ہوگی اور یہ یہاں پر نیچے کلوز ہوگی اس کا ہائی آپ کو پتہ ہے کہ یہ لگا جیسے پیچھے آپ کو میں نے بتایا انڈ لو جو ہے وہ اس طریقے سے لگا تو یہ کینڈلز کی فارمیشن ہوئی ہے اور اگین اس کی یہ والی باڈی ہے ایک چیز یہاں پر انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جتنی کینڈلز کی تگڑی باڈی ہوگی نا اس کے اندر اتنا زیادہ والیم جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پرائیس ایکشنز کے اندر اگر آپ کو بڑی بڑی کینڈلز جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں والیمز کی جو ہے وہ بچھار ہوئی پڑی ہے جو آپ کی نظر سے گزرنا ضروری ہے یا جن کی سکالوجی میں آپ کو سکھاؤں گا ان میں سے کچھ اس میں سے جو ہے وہ میں آپ کو سکھا دوں گا کچھ آپ کو شاید می بھی پریکٹس کے لیے بھی دے ہوں دیپینڈنگ آن کے کس طریقے سے ہم اس کو لے کر چلتے ہیں اس ویڈیو میں اب میں نے کچھ سکرپٹ تو لکھ کر بیٹھا نہیں جو آپ کو ہوگا جو بھی پاسٹ ایکسپیڈنس سے میرا نکل کرائے گا وہ میں آپ کو جو ہے وہ سکھاؤں گا اور سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو ان کینڈلز کے اوپر بات کریں گے اور ان کینڈلز سے موسٹ امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ ہیں ہماری نیچے اور اس کو جو ہے وہ آپ نے بیسیکلی مس نہیں کرنا اور وہ ہیں یہ والے تو ان کینڈلز کو جب میں سکھاؤں گا اور اس کی سکالوجی آپ کو بتاؤں گا تو وہ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اور اس کے ساتھ جب والیمز کی ٹیکنیک آپ کو میں نے بتائی ہے وہ بھی ویڈیو کے کسی نہ کسی حصے کے اندر جہاں پر ضرورت پڑھی اور ہمارا ریلیشن بن رہا ہوگا تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ شکا دوں گا اب سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم مارو بوزو کینڈلزٹک پیٹرنز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں تو آپ نے بیسیکلی کرنا کیا ہے چیز کہ اگر تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہی مارو بوزو کینڈلزٹک پیٹرنز جا کر آپ گوگل کے اوپر لکھیں اور اس کی شیپ دیکھ لیں اور اس کا ورکنگ سٹائل دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کیسے کرتی ہے اب اس کی سیکالوجی کیسے چیک کرتے ہیں آئیں ذرا جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس چیز کو اب دیکھیں کہ مارو بوزو کینڈلزٹک جو پیٹرنز ہوتا ہے اس کی شیپ کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس بلش ہوتی ہے تو اس کا ہائی جو ہوگا وہ اس طریقے کا ہوگا اور اس کے اوپر کوئی اپر شیڈو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے اب اس کینڈلز کو اگر میں اگین بنا ہوں چھوٹی سی ایک ویک نیچے ہوگی ٹھیک ہے اور کچھ اس طرح کہ ہمارے پاس کینڈل بنے گی اب اس کا جو اپر شیڈو ہے کوئی اس طرح کوئی ویک شک جو ہے وہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے بلش اب بیرش کا سینج یہی ہوگا کہ اوپر ہوگی نیچے والی جو اس کی شیڈو ہے وہ نہیں ہوگی اب اس کی سیکالوجی سمجھیں کہ یہ کینڈلز کام کیسے کرتی ہیں اگر تو بگننگ آف در ٹرینڈ کے اندر اب لیٹس پوز مارکیٹ آئی اور مارکیٹ اپنے میجر ڈیمانڈز کے اوپر یہاں پر بیٹھی ہے ٹھیک ہے اب ادھر میجر ڈیمانڈ کے اوپر آپ نے سیورل چیزیں اور بھی سیکھی ہوگی کہ لیکوڈیٹی گریپ ہو چکی ہے سٹاپ لاؤس ہنٹ ہو چکے ہیں جی فیئر ویلیو گیپ فیل ہو گیا ہے جی آرڈر بلوک لگ گیا ہے جی اس کے بعد یہ والی کینڈلز جو ہے وہ بن جاتی ہے اٹھ دا بوٹم ٹھیک ہے اب یہ کینڈلز جیسے ہی بنی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کینڈلز کا سائز کتنا ہے سٹرینڈ ہے اس کینڈلز کے اندر یعنی باڈی جو بنی ہے اس کی کیا اس کے اندر والیم ہے ابھی وہ بتاتا ہوں والیم کی کیا ٹیکنیکس ہے دیکھنے کی تو اب وہ آپ نے وہاں دیکھا یہ بنی تو کنفرم ہو گیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ یہاں سے ایک جو ہے وہ ریورسل آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اس طریقے سے اندھو سپورٹ کینڈلزٹیک پیٹرن جو ہے ورک کر رہا ہوتا ہے لوگ اسے کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں پریویس ہسٹری کے اندر اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جی چلیں جی یہ مارو بوزو ہمیں یہاں پر مل رہا ہے تو یہاں سے ہم پوزیشن اوپن کریں گے تو وہ وہاں پر منپلیشن ہی منپلیشن ہوتی ہے جب بھی ابھی تھوڑے سی دیر میں پریکٹس ہم کریں گے چارٹ کے اوپر تو آپ کو کمپلیٹلی طور پر سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اب اسی طریقے سے جو اس کی سیکالوجی ہے وہ یہی ہے کہ آپ لیٹس اپوز یہاں مارکیٹ آئی اور اس لیول کے اوپر جو ہے وہ ایسا سنایریو بنا جہاں پر آپ کے پیچھے سٹاپ لاس بھی ہنڈ لیکوڈیٹی بھی گریپ آرڈ بلوگ بھی فیل اگین یہاں سے مارکیٹ نے جو ریورٹس بنایا اور ادھر جو ہے وہ اس طرح کی کینڈلز جو ہے وہ آپ کو مل گئی ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ ایک ریورسل سٹرکچر جو ہے وہ اب آپ کو مل چکا ہے اور اب آپ نیچے کی طرف آ سکتے ہو تو یہ ہے مارو بوزو کینڈل سٹک پیٹرن اب آپ نے اس کو چارٹ کے اوپر جانا ہے دھونڈنا ہے ابھی ہم بھی کچھ کینڈل سٹک پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے اور ان کو دھونڈیں گے اب لیٹس سپوز ہم یہ مارو بوزو کو ہی چلیں دھونڈ لیں اگر تو میں ادھر جاتا ہوں ٹریڈنگ ویو کے اوپر اور ٹریڈنگ ویو کا جو سنیریو ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا سنیریو ہے اب لیٹس سپوز یہ میں آ گیا ٹھیک ہے اب آ جائیں ذرا مارو بوزو کینڈل سٹک پیٹرن جو ہم نے چیز انڈرسٹینڈ کی اس کے ریلی ونٹ ہم جو ہے وہ اس پیٹرن کو ذرا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اوپر شیڈو نہ ہی ہونی چاہیے ایڈ دا باٹم آف ہونا چاہیے اب لیٹس سپوز یہ والا سنیریو اگر ادھر دیکھیں ٹھیک ہے آپ کی یہ لیکویڈٹی ادھر ان لوز کے نیچے تھی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ آپ کو ادھر مارو بوزو ملی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پرائیس سیکشن آپ کا ریورٹ ہو گیا ٹھیک ہے پرائیس سیکشن آپ کا ریورٹ ہو گیا اب یہ اس کینڈلز کو دیکھیں تو اس کینڈلز نے کام کیا اچھا یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے باٹم میں کوئی جو ہے وہ اگر ریڈ کینڈلز بھی بن رہی ہوگی اس طرح کی تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے کینڈلز جو کلر ہے وہ کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کرتا تو یہاں سے کیا ہوا مارکیٹ نے چلیں اگر اس پیٹرنز کو ہی دیکھ کر آپ نے ٹریڈ کی تو اس کے بعد آپ کو ایک جو ہے وہ ریڈکشن ملی ہے لیکن دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اگر یہی کینڈلز ٹک پیٹرن آپ نے یہاں پر دیکھا تو اس نے کام نہیں کیا یہاں سے مارکیٹ اوپر نہیں گئی مارکیٹ نیچے آگئی ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ایک چیز میں بتاؤں کہ رائٹ ٹائم کے اگر آپ ان کینڈلز کو ڈھونڈیں گے رائٹ سپورڈ کے اوپر ڈھونڈیں گے تو یہ کام کریں گے ادروائز یہ کام نہیں کریں گے بلکل کام نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ٹریپ ہو گئی اب ٹریپ کیوں ہوئی بیسیکلی اب جب یہ کینڈلز بنی نا تو بہت سارے لوگ جو مارو بوزو کو انٹرسٹینڈ کرتے ہیں انہوں نے اس چیز کو بس یہاں سے لانگ کیا تو ہوا یہ کہ مارکیٹ نے یہاں سے ایک تو مارکیٹ کا اوپر آپ ٹرینڈز بھی دیکھ رہے ہیں اوپر ریزسٹنس بھی آپ کو تھوڑی سی مل رہی ہے اور وہاں پر آپ کو درمیان کے اندر یہ مل رہی ہے تو مارکیٹ نے کیا کیا کہ یہاں تھوڑا سا کونسولیڈیٹ کیا نا جیسے ہی کونسولیڈیٹ کیا تو ان سائٹ اپس کے نیچے جو ہے وہ لیکوڈیٹی بیلڈ ہو گئی تو مارکیٹ نے ان کو ٹرپ کرنے کے لیے یہ سٹرکچر لگایا یہاں تک ویک سکس لگائیں ان سب کو گندہ کیا اور یہاں سے پھر جو ہے وہ مارکیٹ نے ایک سٹرکچر پکڑا تو یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور جو آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ اس کو پیٹرنز کو بس دیکھ لیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے تو یہ اس طریقے سے کام نہیں ہونے والا آپ کو بیٹھ کر اس کے اوپر سر کھپانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس لیولز کے اوپر کام کر رہا ہے اور کن لیولز کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے تب جا کر جو ہے وہ آپ کو کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ملے گی اب لیٹ سپوز ایک اور چیز آپ کو بتاؤں یہ وہ ایک چیز ہے یہ مارو بوزو آپ کو ملی ہے کمپلیٹ ملی ہے کینڈلز کے اوپر جب یہ بن جائے اس کو ٹریڈ کرنے کا سیٹ اپس وہ کس طریقے کا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں سے کھولنی ہوتی ہے جی لانگ کی پوزیشن اور ایڈ دا سیم ٹائم آپ کا اس کے نیچے کہیں سٹاپلاس ہوتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا ایسا اگر آپ کرو گے تو وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو نہیں صحیح سمجھے اب لیٹ سپوز یہاں پر آپ کو مل گئی لیکن یہاں پر آپ کو ملی چلیں آپ اگر کوئی بڑے کرتوس ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہائز اینڈ لوز کی لیکویڈٹی جو ہے وہ سویپ ہوگی ہے جہاں سے آپ نے جو ہے وہ ایک پمپ بھی دیکھ لیا اگر ایڈ دا سیم ٹائم کیا اس سٹکس نے جو ہے وہ کام کیا نہیں کیا اس کے بعد اگن نیچے آگئے کیوں کیونکہ جو آپ نے پیچھے میجر سٹکچر آپ کا ہے جو کہ ایکسٹرنل سٹکچر کے اندر چیزیں ہیں ادھر دیکھیں تو وہ یہ ساری لیکویڈٹی ہی لیکویڈٹی ہے جو کہ کافی ٹائم سے پڑی ہوئے اب ایس کمپیئر ٹو یہاں پر ریٹیلرز نے سویپ مارا لوگوں کو کٹ آؤٹ مارا ٹھیک ہے تو اب کیا سنیریو ہے اب سنیریو کیا ہے کہ لوگوں کے سٹاپ لاؤسز اور کیا چیزیں کہاں ہو سکتی ہیں تو اس سنیریو کے اندر بھی یہاں پر بھی لے کر آئے یہ کینڈل سٹک پیٹرنز کوئی ایسا سمائل لیں کہ کوئی لوگوں کے اوپر لکیر نہیں ہے لیکن ایسا رائٹ سپورٹ اگر آپ اسے ڈھونڈیں گے اور اس کے بعد ٹریڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ زبردہ سے چلیں آپ اگر لیٹس سپوز آن دھ سپورٹ ڈھونڈنے کی بات جو میں کر رہا ہوں یہاں پر یہ کینڈلز پکڑنے میں کامجاب ہو گئے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایک سٹرکچر مل گیا اب یہ سٹرکچر ملا کیسے آپ نے آپ نے دیکھا کہ بھئی صاحب لکویڈٹی یہاں بھی لوگوں مین پلیٹ ہو گئے یہاں بھی مین پلیٹ ہو گئے مارکیٹ یہاں سے ریورسل پکڑ کر ادھر آ گئی ٹھیک ہے اور جب یہ سٹرکچر پکڑ کر آ گئی آپ نے ایس کمپیر کیا والیمز کی کینڈلز اور ریڈ اور گرین کو اور دیکھا کہ سٹرکچر کیا سارا کہہ رہا ہے اس کے بعد یہاں پر اس چیز کو پکڑا تو اس کے بعد آپ اوپر آپ چلے گئے ٹھیک ہے اب اگر آپ یہاں جو ہے وہ اس چیز کو پکڑیں گے کہ مارو بوزو تو یہاں بھی بنی ہے چائے چلے چھوٹی بھی بنی ہے تو اگر اس کو لانگ کیا تو وہ جو ہے وہ آپ کا شارٹ ہو جائے گا تو جی ابھی لاسٹ کے اوپر جا کر میں اس کو حیک آپ کو بتاتا ہوں اس لیے میں نے جو ہے وہ کینڈل سٹک چارٹ پیٹرن جو ہمارا تھم نیل تھا اس میں بھی ایکسپوز لکھا ہوا ہے کہ ان کو میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا اور ایکسپوز بھی کروں گا کہ کس طریقے سے ہے تو ایڈ دس سیم ٹائم آپ ایک چیز کے اوپر ان کے اوپر ریلائے نہیں کٹ سکتے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہمارے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں ذرا ان کی طرف چلتے ہیں یہ ہماری ایک چلیں ایک زمپل ہوگی مارو بوزو کی اب اسی طریقے سے آ جائیں سپیننگ ٹاپ کے اوپر اب سپیننگ ٹاپ کا جو بیسیکلی باڈی ہوگی وہ اس طریقے کی ہوگی چھوٹی سی باڈی ہوگی اور ویکس جو ہے وہ وہ بہت بڑی بڑی ہوگی ٹھیک ہے یہ کلرز میٹر نہیں کرتا ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ باٹم آف در ٹرینڈ کے اندر آپ کو مل رہی ہے یہاں پر ڈیمانڈ لگی ہوئی ہے تو یہ بولش کے طور پر کام کرے گی کلر کچھ بھی ہو سکتا اگر جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر لگی ہوئی ہے تو یہ بیرش ہوگی اپ ٹرینڈ کے اندر اگر آپ کو یہ ادھر ٹاپ کے اوپر مل رہی ہے تو کچھ اس طرح کا اس کا سٹرکچر ہوگا اور اس کا بھی کچھ اسی طرح کا سٹرکچر ہوگا تو یہ آپ کو کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہوگی اب ذرا اگر اس کو تھوڑا سا ایک ایک نظر جو ہے وہ اس کو بھی دیکھیں کہ یہ دراصل ہمارے ساتھ جو ہے وہ کام کس طریقے سے کرتی ہیں سپیننگ ٹاپ سپیننگ ٹاپ اور کوئی کینڈلز ڈھونڈ لیتے ہیں اس کی کسی حد تک اس کو بھی سپیننگ ٹاپ کہہ سکتی ہو اب اس سپیننگ ٹاپ کے بننے سے بعد جو ہے وہ آپ آبکہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ریوارس ٹرکچر آ سکتا ہے اور سپیننگ ٹاپ اگر دیکھی جائے تو یہ بھی کسی حد تک سپیننگ ٹاپ ہے بہت زیادہ لمبی اس کی وک لگی ہوئے اس کے بعد دیکھیں کہ مارکیٹ نے کلیپس کیا ہے ٹھیک ہو گیا اگر کوئی باٹم کے اندر ہم ڈونڈیں جیسے یہ دیکھیں باٹم کے اندر لگی اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں یہ سٹرکچر کام کریں گے آپ کے تب جب آپ رائٹ سپورٹ کے اوپر اسے کریں گے اب یہاں پر کیا ہوا سپیننگ ٹاپ تو بنی ہی بنی ہے لیکن لیکن ٹیوی مارکیٹ نے کافی سارے لوگوں کو آؤٹ مارا ہے کیسے آؤٹ مارا ہے یہ آرٹ بلاکس والے لوگ جو تھے وہ یہاں سے من پلیٹ ہو گئے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے اس ایریے کے اندر سٹاپ لاز تھے کیونکہ کافی زیادہ چیزیں تھیں یہاں پر بھی بڑی چیزیں بنی ہوگی مارو بوزو ایچ ایوری تینگ تو بہت سارے لوگوں نے لانگز اینڈ شارٹس کی پولیسی نے یہاں سے اوپن کی تھی ٹھیک ہے جو صرف کینڈل سٹیک کو پیٹرن کو دیکھ کر چلتے ہیں تو پہلے ہی سے کے اندر وہ یہاں پر من پلیٹ ہوتی ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہاں سے تو اس نے جو ہے سب کو جب من پلیٹ کر لیا پھر ایک سپیننگ ٹاپ بن گئی اور جو ہے وہ اس کے بعد مارکیٹ اپ چلے گی اب جو یہاں پر جن نے اس مارو بوزو کام کر رہا ہوتا ہے اب جب ٹریڈرز بیٹھے گا تو وہ کیا کرے گا وہ دیکھے گا کہ یار میں نے مارو بوزو کو ٹریڈ کیا اوہو لیکن سپیننگ ٹاپ بنی یہ میرے سے مس ہو گئی یہ تو میری غلطی ہے بھئی تمہاری غلطی نہیں ہے یہ بنایا ہی سسٹم ہی ایسا بنایا ہے ٹرائپنگ کے لیے آپ کو اب وہ کیا کرے گا اب اس نے مسٹیک کاؤنٹر کر لی کہ میں نے کینڈلز فائنڈ کرنے میں ہی جو ہے وہ غلطی کر دی تو وہ اگین اپنی اس مسٹیکس کو اسی سائیکلز کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرے گا وہ اس باکس کے باہر نہیں سوچے گا کہ یار ایسنسی ہے یار آئی سی ٹی ہے یار اور بہت ساری چیزیں ہیں ٹرائپنگ ہے منفلیشنز ہے تو وہ پکچرز آپ کو کوئی نہیں دکھاتا اور وہ ہم نے آپ کو ایڈوانس کونسیپٹ میں ایک تھوڑی سی جلکی کے ساتھ دکھائی کہ یار ہم نے جو لیول اچیو کرنا ہے وہ اس لیول کا ہے جو کہ ڈیفرنٹ پلیلیسٹ ہیں جو لوگ نئے ہیں ان کو بتا دوں کہ ہمارے اس چینل پر جو ہے وہ پلیلیسٹ چل رہی ہیں ڈیفرنٹ جس کے اندر جو ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں اب جیسے یہ بیسکس ٹیکنیکل فنڈیمنٹل آئے گا رسک سیکالوجی ہوگی پروجیکٹ پیپر ٹریڈنگ ہماری ایس ایم سی پھر آئی سی ٹی اب جیسے یہ حمزہ کی پلیلیسٹ پڑی ہوئے یہ ٹوٹلی انسٹیٹیوشنل کونسیپٹ بیس ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ جائیں آپ کی آنکھیں کھلے گی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو ٹریپ کیا جاتا ہے تو یہ یہ سائیکلز ہے بیسیکلی جس میں آپ کو ٹریپ کیا جاتا ہے اب سپیننگ ٹاپ کی آپ نے اگزمپل دیکھ لی اب اس کے بعد آ جائیں ذرا ہم گریف سٹون ڈوجی یہ ویسے ایمپورٹنٹ پیٹرن ہے کا ایس کمپیر ٹو پریویس جو دو دیکھی ہیں ہم نے اس میں سے مجھے یہ تھوڑا سا ریلائیبل لگتا ہے اب سپیننگ گریف سٹون ڈوجی جو ہے وہ کچھ اس طرح کی شیپ ہوگی ایک چھوٹی سی کینڈل بنے گی اور ٹاپ کے اوپر بنے گی تو یہ آپ کا ایک بیرش پیٹرن ہوتا ہے اور ابھی یہ ہم دیکھ بھی رہے تھے اب جیسے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس گریف سٹون ڈوجی بنی ہے ٹیک ہے گریف سٹون ڈوجی بنی اور اس کے بعد مارکیڈ نے جو ہے وہ نیچے مارا اب گریف سٹون ڈوجی کسی اور کی لیٹس پوز اگزمپل اگر ہم دیکھیں پیٹرنز کے اندر اب یہ ٹاپ کے اوپر سپیننگ ٹاپ بنی ہے اس کے بعد آپ کلوز اپ آئے اب یہ پروپر ایک گریف سٹون ڈوجی کی جو ہے وہ اگزمپل لگی ہوئی ہے اس کے بعد آیا تو یہ ایس کمپیر ٹو لیکن یہ بھی آپ رائٹ ٹائم کے اوپر اگر آپ ڈھونڈیں گے تو ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں بھی آپ کو گریف سٹون ڈوجی مل رہی ہے ٹھیک ہو اب اس کی سیکالوجی بیسیکلی سمجھیں اب یہاں پر تھوڑی سی سیکالوجیکلی بات کر لیتے ہیں کہ یہ دراصل ہوا کیا ہے اس کو آپ نے جج کیا کرنا ہے آپ کو ایک والیمز کی کینڈلز ملی دوسری والیمز کی کینڈلز ملی تیسری والیمز کی کینڈلز ملی اب اس سے کیا ہے کہ بڑی زبردست طریقے سے بائیرز گزے ہوئے مارکیٹ میں اور پوچھ کر رہے ہیں پھر ایک ریڈ گنڈل بنی اب یہاں سے آپ کو ایک انڈیکیشن ملی کہ سیلرز جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے اس کے بعد ایک اگین بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ گرین کینڈل بنی آپ کو پھر ایک اندازہ ہو گیا کہ بھئی صاحب اگین بائیرز ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں سے بائیرز نے مارکیٹ کو پوچھ کیا یہاں تک مارکیٹ کو لے آئے اور مارکیٹ کو یہاں سے سیلرز اور جو بائیرز سے ان کے درمیان فائٹ ہوئی اگر تو یہ یہاں کہیں پر یا یہاں کہیں پر یا کدھر بھی ہو جاتا تو پھر بھی کچھ ہو جاتا کہ بائیرز کچھ نہ کچھ ہیں یا جو بھی سینیریو ہے تو وہ کچھ نہ ہو جاتا لیکن انہوں نے بالکل ایٹ دا سپوٹ ان ٹائم انہیں جو ہے وہ لاکر کھڑا کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بائیرز ہار گئے جب بائیرز ہار گئے تو اس کے بعد آپ نیکسٹ کینڈلز دیکھیں کہ سیلرز کی بنی اور اس کے بعد آپ کا اس طریقے کا جو ہے وہ پیٹرن بنتا ہے تو بیسیکلی اس کی سائیکالوجی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو کیسے چیک کرنا ہوتے ہیں اب آ جائیں اس چیز کو میں آپ کو یہاں پر لائیو چارٹ کے اوپر سمجھاتا ہوں کہ یہ دراصل کی کیسے جاتی ہے اور اس کے پیچھے کی جو گیم ہوتی ہے نا وہ کیسے ہوتی ہے اب دیکھیں کہ ہم اگر اس کینڈلز لیں سیل کی کینڈلز بنی اس کے بعد ایک بائیرز بنا پھر بائیرز بنی پھر سیل پھر بائیرز اگر ایس کمپیر تو ان دو کینڈلز کو دیکھا جائے تو ان دو کینڈلز کا سائز ان کے کمپیر مطلب نہیں ہے اگر یہاں سے بھی پیچھے دیکھیں تو ہمارے پاس ڈومینیٹ بائیر ہی ہیں پھر بائیرز کی ایک بہت زبردست کینڈل بنی اوپر سے سیلرز نے اسے پھینکا پھر سیلرز بائیرز سیلرز اب اگر آپ کمپیر کریں یہاں پر کینڈلز کو تو بائیرز کی کام ہیں اور بائیرز کی زیادہ ہیں اور سیلرز کی کینڈلز ایس کمپیر تو بائیرز کی کینڈلز جو ہے وہ چھوٹی ہیں پھر بائیرز پھر ایک بائیرز کی کینڈل بنی جس میں جو ہے وہ وہ ایک اچھا خاصہ یہاں سے سیل والیوم آیا اوپر سے ٹھیک ہے اور اس نے جو ہے وہ منپلیٹ کیا ادھر تک اب یہاں پر منپلیشن بھی جو ہے وہ ایک قسم کی جو بائیرز کی منپلیشن تھی وہ ڈن ہو گئی کیسے ڈن ہو گئی کہ جہاں پر جن لوگوں نے بائیرز کی ہوئی تھی ان کو جو ہے وہ یہاں تک تو انہوں نے کیک اوٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں اور اس سائز کی جو ہے وہ لیکوڈیٹی پڑی ہے اب اس کے بعد یہاں پر سین یہ ہوا کہ اگین یہ کینڈلز بنی اب اس کینڈلز میں دراصل ہوا کیا ہے کہ مارکیٹ اوپر گئی اب یہاں سے جو ہے وہ سیلرز نے کھینچ کے مارا مارکیٹ کو یہاں پر مطلب پریشرز آیا اس کے بعد بائیرز نے یہاں سے پش کرنا سٹارٹ کیا پش کرتے کرتے وہ یہاں پر آ کر انہوں نے کلوز کر دیا جو کہ اس کمپیرٹو دیکھیں تو ہمیں ایک انڈیکیشن ہے کہ سیلرز جو ہے وہ تھوڑے سے ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد نیکس کینڈلز میں کیا ہوا کہ مارکیٹ میں یہاں سے بائیرز ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے یہاں تک مارکیٹ کو کھڑا گیا لیکن سیلرز نے ان کو پش کیا یہاں پر اور ادھر نیچے ہی کلوز اپ کر دیا تو اس سٹرکچر کے اندر کلیئر آؤٹ جو ہے وہ سیلرز آپ کے جیت گئے جب یہاں پر سیلرز آپ کے ڈومینیٹ کر گئے تو انہوں نے جو ہے وہ مارکیٹ کو یہاں سے نیچے پھینک دیا ٹھیک ہے پھر یہاں پر جتنے جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے یہ مارو بوزو اور یہ ساری چیزوں کو ٹریڈ چریڈ کرنے والے انہوں نے وارڈ لگا دی اس جہاں اس کینڈلز کو مارو بوزو سمجھ کر جس بندے نے ٹریڈ کیا ہوگا اس کی سٹاپلاس ہنٹ ہوگے جس نے یہاں سے گریف سٹون ڈوجی کو پکڑ لیا ہوگا اس کا کامیاب ہوا ہوگا اب وہ کہے گا کہ یار مارو بوزو تو میں نے پک کی ہے لیکن گریف سٹون ڈوجی مجھے دکھی نہیں تو یہ میری ہی غلطی ہے یہ اس کی غلطی نہیں یہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس کمپیر ٹو آپ کو دو پکس دے کر اتنا کنفیوز کرتے ہیں کہ یا تو آپ ڈسین نہیں لے پاتے یا ڈسین لیتے بھی ہیں تو آپ فس جاتے ہیں ٹھیک ہے دس میں سے تین چار پانچ بار آپ کی لکھ بھی جائیں گی اس طرح کی ٹریڈ تو آپ تو کہیں گے کہ جی میں تو بڑا دور دس قسم کا ٹریڈر ہوں تو یہ بیسکلی ان کے پیچھے یہ ہوتی ہے اب اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی سیکالوجی سمجھنی ہوتی ہے یہاں جیسے یہ ابھی کینڈلز ریڈ کرنا یہاں سے یہاں تک سیکالوجیکلی سمجھایا ہے نا آپ کو اس طریقے سے کینڈلز ریڈ کرو اور ان کے اوپر پریکٹس کرو پیچھے چارٹس میں ری پلے لگا گا ٹھیک ہے اب آتے ہیں آگے ذرا چلتے ہیں ہم اور ہمارے پاس گریف سٹون ڈو جی کے بعد شوٹنگ سٹار ہے اب شوٹنگ سٹار جو ہے وہ آپ کی کچھ اس طریقے کی بنے گی کہ بائی ایڈز اس کو پوش کرو اچھا کلر سائز یہ بھی جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے اب یہ اگر باٹم کے اوپر آپ کو ادھر جو ہے وہ ملے گی تو آپ کو اس کے بعد ایک آپ ٹرینڈ دیکھیں گے اور اگر ایک ٹاپ کے اوپر ملے گی تو جو ہے وہ آپ کو اس کے بعد بھی ایک ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو ملے گا لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا یہ کینڈلز کام اچھا کرتی ہے لیکن سب سے زیادہ من پلیٹ اسی کینڈلز کو کیا جاتا ہے کیونکہ بڑا ایک کلیئر سٹکچر دیتی ہے یہ ٹریڈ کا اور لوگ گھستے ہیں اس میں بہت زیادہ مطلب ایک نارمل جوزر بھی گھست جاتا ہے تو اس کو پھر ٹرپ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اوپر آیا جاتا ہے اب باٹمز کے اندر لیٹس پوز یہ آپ کا کچھ ٹریڈ چل رہے کچھ چل رہے ادھر بھی آپ کا یہ والا سیٹ اپ لگے گا اور یہ گرین لگے گا نیچے جیسے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہو گیا زیادہ بائیرز تھے اور انہوں نے سیلر کے اوپر ڈومینیٹ کیا تو اس طرح کا سٹکچر بنا اس کے بعد مارکیٹ کیا کرے گی اس کے جو ہے وہ اوپر جائے گی اب نارمل جو یوزر ہیں یا جو بیسک سنڈر سٹینڈ والے ہوتے ہیں وہ اس کینڈلز کے اوپر جو ہے وہ اپنا سٹاپ لس رکھ کر اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک آئی کیچنگ چیز ہے تو لوگ اس میں ٹرپ ہوتے ہیں ایٹ سیم ٹائم یہ ٹاپ کے اوپر بھی آپ کو ملے گی لیکن ٹاپ کی کینڈلز میں بازو کار جی آپ کو یہی اس طرح کی کینڈلز ملے گی یہاں سے لوگ شارٹ کریں گے اور اگین وہ آئیں گے یہاں سے پھر یہاں کوئی اور کینڈلز پیٹرن بنا کرو پھر آپ کو نیچے لے کر جائیں گے تو اس کو ذرا آپ نے بیک ٹیسٹ مارنا ہے اور ساری چیزیں کرنی ہے بولیش انگلفنگ بہت اچھی یہ کینڈلز ٹک پیٹرن ہے اس کمپیئر ٹو پریویس ون کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی دم ہے اب اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کچھ اس طریقے سے بنے گا آپ کے پاس ایک بیریش کینڈل بنے گی اور ایک بولیش کینڈلز جو ہے وہ اگین جو آپ کو بتایا تھا کہ پیچھے ایک لیکوڈیٹی سویپس کی کینڈل بھی آپ کو سکھائی تھی کہ پیچھے کیا کرے گی اس کی ایک لیکوڈیٹی بھی سویپ کر لے گی پریویس کینڈلز کی اور اس کے بعد ایک تگڑا قسم کا یہاں سے بریک آؤٹ بھی دے دے گی تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ایک یہاں سے ریلی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا اب یہ بیریش حرامی اب یہ حرامی جو ہے وہ کوئی حرامی والا نہیں ہے یہ جو ہے وہ ایک فرینچ کا ورڈ ہے یا کسی چیز کا ہے جس کو کیا جاتا ہے اب اسے ہم مدر بی بی کینڈلز بھی کہتے ہیں یہ کینڈلز بھی اچھی ہیں اب اس میں کیا ہوگا کہ ایک سیلرز کی آپ کے کینڈلز بنے گی اور اس کے اندر جو بائیرز کی کینڈل بنے گی وہ کچھ گیپ کریئٹ کر کے بنے گی ٹھیک ہے یہ گیپ یہاں پر کریئٹ ہوا اور اس کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ اوپر ہوئی اب اس کے اگر تھوڑی جی سیکالوجیکلی آپ کو سمجھاؤں سیلرز کی کینڈلز بنی لیکن بائیرز اتنا تیزی سے انٹرو ہوئے کہ یہاں پر جو ہے وہ آرڈر کا سکیڈنگ کے اندر یہ گیپ گیپ ہو گیا مطلب گیپ فل ہو گیا اتنے تیزی سے جو ہے وہ لوگوں نے ڈیمارڈ بنی تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ریورسل کا یا اس کے اندر بھی اچھا پامپ مارکیٹ میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اب اس کے بعد بیرش رامی جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے پہلے آپ کو بلش ملے گی پھر ایک سیلرز کا اس کے اندر گیپ ملے گا اس کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ سٹکچر ڈاؤن آ جاتا ہے اب مارننگ سٹار یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے باٹم کے اندر آپ کو کچھ اس طرح کا کچھ سائن دیکھنے کو ملے گا اب یہ تقریباً ہے اس کمپیرٹو کچھ اس طرح کی ہی کینڈلز ملتی ہیں ٹھیک ہے چھوٹی بھی ویسے یہ ہو سکتی ہے تو یہ یہاں اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے اب اس کی سیکالوجی کیا ہوتی ہے اس کی سیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ سیلز آتی جا رہی ہے اس کے بعد یہ کینڈلز بنے گی ٹھیک ہے اب اس کینڈلز کا کچھ سٹکچر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا اوپر بھی ویک ہوتی ہے نیچے بھی ویک ہوتی ہے اب یہاں پر کیا ہوا کہ سیلرز نے پوچھ کیا نیچے یہاں تک لے ہے لیکن بائر نے یہاں سے پوچھ کر کے انہیں یہاں پر کلوز کر دیا ایسے ہی اوپر بائرز دومینیٹ ہو رہے تھے تو سیلرز نے کر دیا اب یہ یہاں پر اس طرح کا ہوگا اب اس سے اگلی کینڈلز جو ہے وہ جو دومینیٹ سائیڈ کر جائے لیکن سپوس یہ بائنگز کی کینڈلز بڑی ٹگڑی بن گئی اس کینڈلز کو دیکھنے کے بعد یہ آپ کا انٹری لیول ہوتا ہے اور یہاں کہیں آپ کا سٹاپ لاؤس ہوتا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اگر ادھر لیکوڈیٹی بلڈنگ ہوئی تو یہ کبھی کام نہیں کرے گی یہ سٹیٹ فاروڈ ادھر آئیں گے آپ کو سٹاپ لاؤس لیں گے اور اس کے بعد جائیں گے تو رائٹ سپورٹ کے اوپر یہ چیز ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ آپ کو پریکٹس سے ہی پتہ چلے گا کہ کہاں پر کام کر رہی ہیں اور کہاں پر جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس ایوننگ سٹار آ جاتی ہے جی ایوننگ سٹار کا سٹرکچر کچھ اس طریقے سے ہے آپ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کی سب سے پہلے ایک لانگ فرس بڈی بنے گی اس طرح کا پھر ایک اس کے اندر تھوڑا سا گیپ بنے گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کچھ اس طرح کا سٹرکچر بنے گا پھر ایک ڈاؤن سائیڈ گیپ بنے گا اور ایک بنے گی اور یہاں سے آپ ٹریڈ لوگے اور یہاں کہیں آپ کا سٹاپ لاؤس ہوگا اور یہاں سے ایکسپیکٹڈ کروگے کہ مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آئے گی یہ ہوتی ہے جی ہمارے پاس ایوننگ سٹار ٹھیک ہو گیا اب ان ذرا کینڈلز کو آپ کو دیکھاتا ہوں کہ یہ کچھ کی لیولز ہیں جو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ اگر تو ان کو آپ کی لیولز کے اوپر ڈھونڈ ہوگے ان چیزوں کے اوپر آپ ڈھونڈ ہوگے تب ہی یہ کام کریں گے ادھر وائز پھر بیچ بیچ میں ادھر کہیں ڈھونڈ رہے ہو ادھر کہیں ڈھونڈ رہے ہو تو یہ کہیں کام نہیں کریں گے ان کو آپ نے ڈھونڈنا ان لیولز کے اوپر ہوتا ہے جہاں پر یا تو لیکوڈیٹی گریپ ہو گئی ہو اب لیکوڈیٹی گریپنگ کیا ہوتی ہے وہ آلریٹی آپ نے تئیس آرس کے کوٹس میں بھی سیکھی اور اس کو ڈیٹیل ہم ایس ایم سی کے اندر بھی سیکھیں گے یہ ایک چیز کو ٹھیک ہے تو کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ یہ آپ کا سارا سیٹ اپس چل رہا ہوتا ہے اس کو بھی ایک دفعہ گودرو ہو سکتے ہیں اب آ جائیں یہ ادھر آپ جو ہے وہ آپ کے پاس تھوڑی سی امپورٹن سکینڈلز ہیں یہ لانگ وک سکینڈلز اب یہ آپ کو شاید انٹرنیٹ کے ان پر ان کے نام کم دیکھنے کو ملیں لانگ وک سکینڈلز جو ہے وہ کچھ اس طرح کی کینڈلز ہوتی ہیں یہ بہت جیتا ہے آپ اپ ٹرینڈ کے اندر ہیں اس طرح کا سٹرکچر آپ کو مل رہا ہے لیکن اس کے اندر پھر ایک جو ہے وہ وک لگتی ہے آپ کی کچھ اس طرح کی لانگ اب یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتی ہے ٹرپنگ یہ اس ادھر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ آؤٹ مارا رہے ہیں انہوں نے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رائٹ ٹرینڈ کے اندر آپ بیٹھیں یہ لوگوں کو جو ہے نا وک لگا لگا کر پریشان کر رہے ہیں کہ آپ نکل جاؤ ایگزٹ مارو اور ہم جو ہے وہ اب اس کو اس سے پیسہ بنائیں ٹھیک ہو گیا تو اس سٹرکچر کے اندر آپ آپ نے اس گیم کے اندر ہوا کیا کہ اس کینڈلز نے اس کینڈلز کے پیچھے کہ جتنے بھی لوگوں تھے ان کی لیکوڑیٹی سٹاپ لاؤسز بائنگز آرڈرز ان ساری چیزیں ہنٹ کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں اب یہاں سے لوگ انہیں لانگ کی ٹریڈ اوپن کی ہو گئی اور اس کینڈلز کے نیچے ان کے سٹاپ لاؤسز ہوں گے تو سٹیمز یہاں پر سٹک مارا ان کو اور اگین اس کے بعد اوپر چلے گئے اسی طریقے سے ڈاؤن سٹرکچر کے اندر بھی یہ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں ٹھیک ہے اب انورٹیڈ لانگ ویکس آپ ٹرینڈ کے اندر آپ دیکھ لو ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ لو یہ انورٹیڈ لانگ ویکس جو ہے اب لان یہ یہ آپ کی کینڈلز ہیں ایک اور ٹائپس کی ہوتی ہیں اب ان کے اندر اور ان کے اندر لیٹس پوز اگر میں آپ کو فرق کی اگر ہم بات کریں کدھر گی یار یہ انورٹیڈ لانگ ویکس کوئی ایز کمپیر ٹو اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں ہے وہ آپ کے پاس تھیں کس طرح کی یہ اوپ ٹرینڈ کے اندر اس طرح کی لگے گی اور جو آپ کے پاس ڈان ٹرینڈ ہے اس میں آپ کی اس طرح کے لگے گی ویکس کے اندر تھوڑا بہت فرق ہوگا کچھ کی لمبی ہوگی کچھ کی جو ہے وہ چھوٹی ہوگی اب اس کے بعد آجائے انسائیڈز بار کی انسائیڈ بار بسیکلی کیا ہوگی کہ آپ کا یہ سٹرکچر بنا اس کے بیچ کے اندر یہ جو ہے وہ ایک کینڈلز بنے گی اپ ٹرینڈ کے اندر لیکن یہ کینڈلز ریڈ ہوگی یہاں پر کلرز جو ہے وہ میٹر کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ یہ کیا ہوتی ہے دراصل انڈیکیشنز ہوتی ہے یہاں پر سیلرز ایکٹیو ہوئے ہیں لیکن ان کی جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں تھی کہ وہ کچھ جو ہے وہ اس کینڈلز سے باہر جا سکیں ویسے سمجھ لیں کہ ان کو بائز نے اپنے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے اسی طرح سے نانسٹرکچر کے اندر بھی یہ ریڈ بنتی آئے گی اور اس کے بعد ایک آپ کے پاس گرین بنے گی ٹھیک ہو گیا اب انسائٹز بار کو آپ نے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ کام کر رہی ہوتی ہیں اب اس کے بعد ہے جی شرنکنگ اب یہ اس طرح کی کینڈلز بھی آپ کو ایک بڑا سیکالوجیکلی بڑا ایک اچھا امپیکٹ دیتی ہیں اور یہ بہت سارے لوگ سیلرز نے جو ہے نا وہ ایک دبنگ گنٹی ماری اور یہاں پر لا کھڑا کر دیا تو وہ یہاں سے ادھر کہیں سے کریں گے شارٹس کی پوزیشن اوپن تو مارکیٹ کیا کرے گی ادھر اوپر لیکوڈیٹی بیلڈ ہوگی تو یہ اوپر جائے گی تو یہ ایس کمپیرڈ ٹو آئی کیچنگ مائنٹ مائنٹ سیکالوجی ہے کہ تھوڑی سی آئی کیچنگ دوتی ہے تو لوگوں کی یہاں پر جو ٹریٹ شارٹس کی کھلتی ہیں سیم اس میں یہاں پر بھی یہی سینیریو ہوتا ہے اور آپ اس کو بھی جو ہے وہ گو ترہ ہو سکتے ہیں اس کے پاس ہے آپ کی جی گروئنگ کینڈلز وہ کچھ اس طریقے کی ہیں کہ آپ کی ایک سے ایک بڑی کینڈلز جو ہے وہ بڑھتی جائے گی شارٹ چھوٹی سے پھر بڑی پھر بڑی اگر اس طرح کی والیمز کی گیم لگی ہوئی ہو تو مارکیٹ میں آپ جو ہے وہ میجر لیولز کو ڈھوڑنے جہاں پر آپ نے انٹری بیلڈ کرنی ہوتی ہے ادھروائز یہ اگر اس سٹرکچر کے اندر اس طرح کی والیمز لگا ہوا ہو اور آپ نے شارٹس کرنے کی سوچی تو پھر وارٹ لگا دے گی آپ کو کیونکہ یہ بہت ہیوی سیٹ اپس ہوتا ہے والیمز کا جہاں پر والیمز جو ہے وہ اس کے اندر گھوسا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہے کینڈلز کلر چینج اس میں بھی سٹرکچر کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو پانچ تین چار پانچ گرین کینڈل کے بعد آپ کو ایک ریڈ کینڈلز ملے گی تو وہ ریڈ کینڈلز جو ہے وہ آپ کو ایسا سا پر لوگ یہ بس ایک انڈیکیشن دے دیتی ہے کہ بھئی سیلرز ہیں لیکن وہ کام ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک سٹرکچر اپ ٹرینڈ ہی میں انہاتہ نظر آئے گا کیونکہ جو سیلرز ہیں وہ بائیرز ہیں سوری وہ آپ ٹرینڈ میں بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈراؤن ٹرینڈ کے اندر جو ہے سیلرز بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان بیچ میں اگر آپ کو ایک کلر چینج کی کینڈلز مل جاتی ہے تو آپ ایسا سمجھیں کہ اب کنٹینویشنز آف پیٹرن ہوگا اب یہ جنابے والا جو ہمارے پاس ہے یہ مومینٹم سکینڈلز ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ مومینٹم سکینڈلز بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ ایک بڑی قسم کی جو ہے وہ انڈیکیشنز دیتی ہیں اب یہ چیز آپ کو شاید کنٹل سٹک پیٹرنز کے چیزوں میں بہت کم دکھائی دیکھنے کو ملے جو ابھی کنٹلز یہ والی نیچے والی آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میری سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے اور سیلف ڈرائنگ ہے اس کی ٹھیک ہو گیا اب اس میں کیا ہوگا بیسیکلی یہ جو ہے وہ اس بک کے اندر بھی ہے اور ابھی اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں آپ کو چھوٹی چھوٹی بائیرز کی کنٹلز ملیں گی لیکن اس میں ایک سیلرز کی کنٹلز دبانگ ملے گی اور یہ سیلرز کی کنٹلز کیا کرے گی یہاں پر سب کو آؤٹ مارے گی اور لے گی اب یہاں سے اگین یہ مارکیٹ سٹکچر جو ہے وہ چلے گا اسی طریقے سے بائیرز کی بھی جو ہے وہ اس طرح کی کنٹلز ملیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو دیکھنے ہو یہ کیا کرے گا جب اس طرح کی کنٹلز بنتی ہیں اگین آئی کیچنگ سیٹ اپ بنتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ ریورس ہو گئی ہے بس انہوں نے یہاں سے لانگ کی پوزیشنیں کھولنی ہیں اور ادھر سٹاپ لاز رکھنے ہیں اور مارکیٹ نے وارڈ لگا ہی ہے ادھر سے ہی ریورس آنا ہے اور ان کے سٹاپ لاز رہنے ہیں اور سائم یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اوپر آپ شارٹس کی پوزیشن کھولتے ہو اور پھر وہ اوپر ہی جاتا ہے آپ کے سیٹ اپس کو منپلیٹ کرنے تو یہ کچھ سیٹ اپس جو آپ کے میں نے گوشے گزار رکھے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ سائکالوجیکلی چیزیں بیٹھیں لیکن ویڈاوٹ پریکٹس ویڈاوٹ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہو سکتی باقی ایک سیٹ اپس ہوتا ہے لانگ ویڈس کینڈلز کا کلسٹرز ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے جیسے اگر یہاں پر دیکھو تو یہ اپر سائی لانگ ویڈس ہیں اور اسی طریقے سے لور سائی لانگ ویڈس بھی جہاں آپ جس سیٹ اپس کے اندر لگی ہوں تو وہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے اگر اس کو ہم تھوڑا سا کہیں ڈھوڑنے کی کوشش بھی کریں وہ میری پرسنل اوبزرویشن ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا ہے اب دیکھ رہے ہو جیسے یہ یہ جو ہے نا یہ لانگ ویڈس کا سیٹ اپس ہے اس طرح کی ویڈس جب نیچے لگ رہی ہوں تو اس کا بھی مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ نیچے کی جو لیکوڈٹی ہے وہ گریپ ہو رہی ہے اور بائر سٹرونگ ہے اب دیکھیں اس کے بعد کیسا جو ہے وہ انہوں نے جھٹکا دیا ہے اس سٹرکچر کے اندر بہت سو کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب آپ نے ان چیزوں کو ماسٹر کرنے کے لیے ایک تو اس بک کو آپ اگر ریڈ کر سکتے ہو تو کرو اگر ریڈ آؤٹ نہیں کر سکتے سست ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو ہے وہ چیزیں پکڑنی ہیں اب جیسے یہ بیریش انگلفنگ بار ہے اگر آپ کو ادھر سے ہی دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے بیسٹ نہیں تو آپ سیم اسی کا کیورڈ کپی کرو یہاں سے گوگل میں ہاؤ اور بیریش انگلفنگ بار ورکنگ اس کا سب سے پہلے تو پڑھو کہ بیریش انگلفنگ بار کیا ہے لیکھو کہ ہاؤ بیریش انگلفنگ بار ورک ان کرپٹو آپ کو ایک سیٹ اپ دے گا اس کو ریڈ آؤٹ کر لو ٹھیک ہے پھر اس کی اگزیمپل کچھ ادھر ہی دیکھ لو گوگل چارٹس کے اوپر ہی دیکھ لو ٹھیک ہے اب اس سے جا کر پھر آپ نے چارٹس کے اوپر اس کو خود ڈھونڈ کر اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ ان چیزوں کو ڈھونڈ ہوگے اور اس کے اندر جو ہے وہ ریٹیل کونسپٹس کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ایون کے آگے جو ہے وہ مووینگ ایوریج کے ساتھ ان کے کمپیریزن کر کے بھی جو ہے وہ چیزیں بتائی اور سکھائی گی ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک بہت ہیلپ فول ہو سکتی ہے اور اس کا جو سورس لنک ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہائی بلاکس کا لنک ہے اس کے اندر آو اور دیکھو باقی سارے سوشل میڈیا کو بھی اگر آپ جوائن کرنا چاہو تو کر سکتے ہو تجھے تھی کچھ کینڈلز اور ان چیزوں کے گیم اب آ جائیں ذرا تھوڑی سی والیمز کی جو ٹیکنیک کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا اس کو جو ہے وہ ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں دیکھیں کہ آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے اب یہ والیمز والے انڈیکیٹرز کے اندر پھر میں آپ کو بڑی ڈیٹیلز کے اندر بھی یہ چیز سکھا دوں گا لیکن ابھی کے لئے آپ کو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا لگانا ہے والیمز کا انڈیکیٹر نیچے اور اس کے بعد آ جانا ہے جی ادھر اب اگر آپ آئیں اور دیکھیں یہ یہاں پر اس کو پکڑیں اور دیکھیں اب دیکھیں کہ جو ہمارے پاس نیچے بارز کی کینڈلز ہے اور یہ کینڈلز ہے ان کا پرائس ایکشن سیم ہے مطلب کینڈلز بھی سیم بار بھی سیم اس سے اگلی کینڈلز دیکھیں کینڈلز کا وہ بھی بڑا لیکن جو ہے وہ نیچے بھی بارز آپ کی بڑی اب ایس کمپیر ٹو لیٹس اپوز یہ چیز دیکھیں یہ چیز اور نیچے دیکھیں اب بارز بہت بڑی ہے اور کینڈلز کا جو سیم ہے وہ یہاں پر جو ہے نا وہ بہت کم ہے اب اس سے کیا ہوگا اس سے یہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پرائس ایکشن جو ہے وہ من پلیٹ ہو گیا جس سائیڈ اب بائر سائیڈ پر چل رہے ہیں تو وہ وی کونہ سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس سے اگلی دو کینڈلز کے اندر دیکھیں اس کے بعد اب آپ کو سیلر جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو ملیں تو یہ بیسیکلی انڈیکیشنز ہوتی ہے پرائس ایکشنز کو جانچنے کی کہ پرائس ایکشنز صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا ہے اب لیٹس اپورج یہاں پر آج ہیں یہ اب دیکھیں کہ یہ کیا تھا بالکل سیم ایز ایٹیز جیسے اوپر بنی نیچے ویسے بنی اگلی کینڈلز کو دیکھ لیں سیم تو یہ کیا تھا پرائس ایکشنز یہاں پر مچور تھا تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہو کہ کوئی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ منپلیشن نہیں ہو رہی بلکہ ایک ریال والیم گزا ہوا ہے اور اس میں آپ کو جو ہے وہ پوش دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر یہاں پر اگر آپ کو وہی چیز بتاؤں یہ دیکھو یہ اس چیز کو دیکھو اب ذرا اوپر والی کینڈلز کو دیکھو اتنی بڑی کینڈلز ہے اور نیچے دیکھو تو وہ پتہ ہی نہیں چل رہا تو اس سے کیا ہمیں ایک انڈیکیشن ملی کہ کوئی اتنا زیادہ کوئی پرائیس ایکشنز کے اندر مچوریٹی نہیں ہے تھوڑا سا پرائیس ایکشنز اوپر گیا اینڈ اگین نیچے لیکن اب پرائیس ایکشنز مچور کہاں سے ہونا سٹارٹ ہوئے اگر آپ ان سٹرکچرز کو آگے آ کر دیکھنا سٹارٹ کر ہوگے تو کینڈلز اور ان ساری چیزوں کا بیہیوئرز جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگین اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ کچھ فنڈیمنٹلز یا کچھ نیوز ہی ہوگی ویسے لیکن آپ نے پھر بھی وہ دیکھا کہ کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ کام کیا سیم اسی طریقے سے ڈاؤن سٹرکچرز کے اندر بھی یہ چیز ہے تو اس کو آپ کمپیریزن کر کے اگر چلو گے یہ آپ کے لیے بہت جو ہے وہ ایک بڑی پرائیس ایکشنز کو آپ کو دیکھنے کو بڑا ہیل فل ثابت ہوگا باقی انشاءاللہ جب ہماری پرائیس ایکشنز کی سارے چیزیں آئیں گی تو اس کے اندر ہم کمپلیٹلی طور پر ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور سو کہ یہ جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نالج لے کر آئی ہوگی ویلیوبل ثابت ہوئی ہوگی اپنے اچھے یا برے جو بھی فیڈبیکس ہیں ان کو کمینٹ سیکشن میں بتائیں مجھے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ کچھ لوگ آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے یا نہیں فی امان اللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی اللہ حافظ